آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں شو بیس کی دنیا کے دس ایسے خوبصورت جوڑے جنہیں دیکھ کر آپ واقعی دنگ رہ جائیں گے میاں اور بیوی کرشتہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے ہم سفر اچھا مل جائے تو زندگی واقعی بدل جاتی ہے اگر آپ بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لازٹ تک ضرور دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ریحان ایس کے بھی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل الکم کو پریس کریں نمبر وان پر بات کرتے ہیں ہیبا بخاری کی ہیبا بخاری ٹاپ ایکٹرس اور مارڈل ہے ہیبا بخاری کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے ہیبا بخاری کی پسند کی شادی عریض احمد کے ساتھ ہوئی تھی دو ہزار بھائی میں اس خوبصورت کپل کو بے انتہا پسند کیا جاتا ہے ہیبا بخاری کو زیادہ شورت ڈراما سیریل دیوانگی میں ملی ہے جہاں دانش تیمور کے ساتھ کارسٹ کیا تھا اور انہیں رات و رات کافی شورت ملی ہے ہیبا بخاری عریض احمد کے ساتھ اچھی زندگی گزار ہی ہے نمبر ٹو پر بات کرتے ہیں علی انساری کی علی انساری بھی ایک کامیاب ایکٹر اور مارڈل ہے حالی میں ڈراما سیریل سمجھوتا میں بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے تھے علی انساری کی شادی مشہور اداکارہ سبور علی کے ساتھ ہوئی تھی سبور علی سجل علی کی چھوٹی بہن ہے دونوں بہنوں کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اب علی انساری اور سبور علی کے کپل کو بے انتہا پسند کیا جاتا ہے جو بھی ڈراما کرتے ہیں ان کا ہارانے والا ڈراما لا جواب ہوتا ہے نمبر ٹھر پر بات کرتے ہیں حمزہ علی عباسی کی حمزہ علی عباسی بھی کامیاب ایکٹر اور مارڈل ہے کئی مشہور ڈراما میں اداکاری کے جور دکھائے ہیں حمزہ علی عباسی کی شادی خوبصورت اداکارہ نیمل خاور کے ساتھ ہوئی تھی نیمل خاور بھی ایک خوبصورت ایکٹرز اور مارڈل ہے ان کے کپل کو بے انتہا پسند کیا جاتا ہے ان کی فیملی میں ان کا ایک خوبصورت بیٹا بھی ہے اور اپنے بیٹے کے ساتھ پچر شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی فیملی کو بے انتہا پسند کیا جاتا ہے نمبر فور پر بات کرتے ہیں سجل علی کے سجل علی بھی ایک خوبصورت اداکارہ ہے جو بھی ڈراما کرتے ہیں ان کا ہرانے والا ڈراما لا جواب ہوتا ہے سجل علی کی مارٹ لیب کی بات کریں تو ان کی شادی خوبصورت اداکارہ احد رضا میر کے ساتھ ہوئی تھی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا یہ محبت کی شادی تھی لیکن دو سال تک چل سکی دو سال بعد ان کی رہیں جدا ہو گئے یہ شوبص کا بیسٹ کپل جوڑا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی ان کی بھی رہیں جدا ہو جائے گی سجل علی سبور علی کی بڑی بھین ہے ان بھینوں کو پسند کیا جاتا ہے نمبر فائی پر بات کرتے ہیں واحج علی کی واحج علی کو ڈراما سریل تیرے بین میں یومنہ زیدی کے ساتھ کافی شورت مل رہی ہے اور ان کے چانے والے تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ واحج علی اور یومنہ زیدی شادی بھی کر لیں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ واحج علی پہلے بھی شادی شدہ ہے اور ان کے کپل کو بے انتہا پسند بھی کیا جاتا ہے واحج علی کی محبت کی شادی سنہ واحج کے ساتھ ہوئی تھی اب ان کی فیملی میں ان کی ایک خوبصورت بیٹی بھی ہے اور ان کی فیملی کو بے انتہا پسند بھی کیا جاتا ہے آپ بھی ان کی فیملی کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو دل سے لائک کرنا نہ بولیں نمبر سکس پر بات کرتے ہیں خوبصورت اداکار سبحان اوان کی جو آج کل ڈراما سیریل تیرے بین میں روحیل بنہ ہوا ہے اور میرب کا دیوانہ بھی بنہ ہوا ہے یہ اصل جنگی میں بھی شادی شدہ ہے ان کی شادی وشمہ فاطمہ کے ساتھ ہوئی تھی اور ان کے کپل کو بے انتہا پسند بھی کیا جاتا ہے وشمہ فاطمہ بھی ایک خوبصورت اداکارہ ہے جو آج کل ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا بہت اچھی ایکٹنگ کر رہی ہے نمبر سیون پر بات کرتے ہیں خوبصورت اداکارہ ایزا خان کی ایزا خان کو کون نہیں جانتا ایزا خان کو ڈراما سیریل میرے پاس توم ہو کافی شورت ملی ہے ایزا خان کی شادی مشہور اداکار دانش تیمور کے ساتھ ہوئی تھی اور یہ شادی تو ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی یہ شادی دو ہزار چوڑا میں ہوئی تھی اب ان کی فیملی میں ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے ایزا خان جو بھی ڈراما کرتی ہے ان کا ہارانے والا ڈراما لا جواب ہوتا ہے انہیں زیادہ شورت ڈراما سیریل میرے پاس توم ہو ملی ہے لیکن اب انہیں ڈراما سیریل تیرے بین کی بھی آفر ہوئی تھی لیکن ایزا خان نے یہ آفر ٹھک را دی ایزا خان اب کم ہی ڈرامے کرتی ہے جب سے انہیں کافی شورت ملی ہے ڈراما سیریل میرے پاس توم ہو نمبر ایٹ پر بات کرتے ہیں خوبصورت ادا کارا زینب شبیر کی زینب شبیر بھی ایک کامیاب ادا کارا ہے اور انہیں بہت ہی پسند کیا جاتا ہے زینب شبیر حالی میں ڈراما سیریل نکاح میں بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئی تھے زینب شبیر اور اسامہ خان کے کپل کو بھی بہت پسند کیا جاتا ہے ان کی منگنی دو ہزار بائی میں ہوئی ہے اب ان کے چانے والے چاہتے ہیں کہ ان کی شادی بھی بہت جلد ہو جائے نمبر نائن پر بات کرتے ہیں خوبصورت ادا کارا اروہ ہکین کی اروہ ہکین بھی کامیاب ایکٹریس اور مادل ہے یہ مشہور ادا کارا مروہ ہکین کی چھوٹی بہن ہے ان بہنوں کو بے انتہا پسند بھی کیا جاتا ہے ان کی فیملی میں ان کی والدہ ان کی والدہ کا نام رازیہ مگدوم ہے اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ اکثر پچر شیئر کرتے ہوئے نظر آتی ہے اروہ ہکین کی شادی مشہور ادا کار فرحان سعید کے ساتھ ہوئی تھی ان کے کپل کو بے انتہا پسند بھی کیا جاتا ہے فرحان سعید بھی ایک ٹاپ ایکٹر اور مادل ہے نمبر ٹین پر بات کرتے ہیں ایمن خان کی ایمن خان بھی خوبصورت ادا کارا ہے ایمن خان اور منال خان جڑوا بہنے ہیں دونوں بہنے ٹاپ ایکٹرس اور مادل ہے جو بھی ڈراما کرتی ہے ان کا خرانے والا ڈراما لا جواب ہوتا ہے ایمن خان کی شادی مشہور ادا کار منیب بڑھ کے ساتھ ہوئی تھی ایمن خان اور منیب بڑھ کے کپل کو بے انتہا پسند بھی کیا جاتا ہے ان کی محبت کی شادی دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی یہ شادی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اس شادی پر کروڑوں روپے کے خرچ بھی ہوئے تھے اب ان کی فیملی میں ان کی ایک بیٹی عمل منیب ہے نمبر 11 پر بات کرتے ہیں زارہ نور عباس کی زارہ نور عباس بھی کامیاب ایکٹرس اور مادل ہے آج کل ڈراما سیریل جھوم میں بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی آئے اور ان کی اداکاری کو بے انتہا پسند بھی کیا جا رہا ہے حرون قدوانی کے ساتھ انہیں کاسٹ کیا ہے اس قپل کو بھی بے انتہا پسند کیا جا رہا ہے زارہ نور عباس کی مریٹ لیف کی بات کریں تو ان کی شادی مشہور اداکار اثر صدیقی کے ذات ہوئی تھی اثر صدیقی اور زارہ نور عباس کے قپل کو بے انتہا پسند بھی کیا جاتا ہے زارہ نور عباس مشہور اداکارہ آسمہ عباس کی بیٹی ہے آسمہ عباس عالی میں ڈراما سیریل کلندر میں اداکاری کے جہور دکھاتے ہوئے نظر آئی تھی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ان خوبصورت قپل جوڑے میں آپ کا خوبصورت اداکر قپل جوڑا کونسا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہیں ریحان ایس کے بھی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل الکم کو پریس کریں تاکہ آپ کو مریانے والی ویڈیو کا نوٹکیشن ملتا رہے ہیں موسیقی